مکان کا سایا پہلو پر غور و فکر کرتے پھر آپس میں بحث ہوتی آخر کار شمس کی رائے پر اتفاق ہو جاتا اور صبح سے مکان کی تعمیر نقشے کے مطابق ہونے لگتی کبھی کبھی پھوپی جان بھی ان کے پاس آن بیٹھتی سکینہ پھوپی نے ہی شمس کو پالا تھا شمس کی ماں تو اس کی پیدائش میں ہی ختم ہو گئی تھی وہ نواب صاحب طالب نگر کے چھوٹے بھائی حشمت علی خان کی اکلوتی بیٹی تھی نواب صاحب وطن چھوڑ کر پاکستان چلے گئے تھے ان کے چھوٹے بھائی اپنے اکلوتی بیٹی کے ساتھ وہیں رہ گئے تھے مگر زیادہ عرصے تک رکھ پانا ممکن نہیں تھا کہ شمس کے دادا مرزا عاشق علی بیک ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر چھتنارگر لے آئے شادی کے روز حویلی کی محرابوں میں گلاب کی پنکھڑیاں اور بیلے کے پھولوں کی جھالر رہ لٹک رہی تھی باغ پج جہانگیر آباد اور دانپور کے وہ رشتے دار جو پاکستان نہیں جا سکے تھے ہفتوں پہلے سے حویلی میں جمع ہونے لگے تھے بڑے دالان میں شدرنجیاں بچھی ہوئی تھیں جگہ جگہ چوکیوں پر تازہ قلعے کیے ہوئے پاندان رکھے تھے اور ہر جانب کمخواب اور اطلس کے قرارے ریشم اور پوتھ کے دوپٹے نظر آ رہے تھے کسی کے ہار میں جڑے ہیرے ایسے چمک رہے تھے جیسے انار پھوٹ رہے ہوں تو کسی کی لونگ کا لشکارہ چنگاری بن کر فضا میں تیرنے لگتا تھا اس وقت کسے معلوم تھا کہ طالب نگر کی یہ شہزادی جو آج اس حویلی میں پالکی سے اتر رہی ہے چند ماہ بعد تحفے میں ایک لال دے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائی گی اسی کے بعد حویلی ویران ہونے لگی تھی ایک ایک کر کے گھر کے سب بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے بچے شمس کے والد حامد علی بیگ اور سکینہ پھوپی حامد علی بیگ ان کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں تھے کہ عمر نے ساتھ نہیں دیا اور موچی محرابوں سے گھرے سرخ پتھر کے بڑے آنگن والے مکان میں وہ ننے بتیجے کے سر پر آنچل تانے تنہا کھڑی رہ گئیں آہستہ آہستہ سرخ پتھر پر کائی جمنہ لگی اور محرابیں کھڑھر ہو گئیں تو شمس کو محسوس ہوا کہ اب انسان ہی نہیں پاؤں کے نیچے کی زمین بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہے اس نے شہر جا کر کرائے کے مکان میں پناہ لی اور پھر بہت شوق سے ایک نئے مکان کی بنیاد رکھی اب نئے مکان کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی شمس اور سبا اس خوبصورت مکان کی کشادہ بیلکونی میں بیٹھے آسمان پر چمکتے ستارے دیکھ رہے تھے کہ پھوپی جان بھی وہاں آ گئیں آئیے پھوپی جان سبا نے کہا اور شمس نے خالی اس ٹول ان کی طرف کسکاتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا بچے سو گئے سراج جاگ رہا ہے شاید خوشبو سو گئی بیٹے تمہیں کھپریل کے سامنے والے کھڑھر کی محراب یاد ہے جی پھوپی جان اس نے نظر بھر کر دیکھا تو سکینہ پھوپی اندھیرے میں ڈوبی شکستہ حویلی کی مانند دکھائی تھی اور اس کی نگاہوں میں سیکڑوں میل دور آباد ایک ویران قصبے کا مکان گھومنے لگا کچھ دیر بعد سبا اور پھوپی جان اندر چلی گئیں مگر شمس وہیں بیٹھا ماضی کے دریچے کھولتا رہا وہ بہت لمبی گلی تھی گلی کے آخری سرے پر ہمارا مکان تھا خوپی جان نے بتایا تھا کہ کسی زمانے میں گلی کے سارے مکان ہمارے ہی تھے پہلے ان میں نوکر چاکر رہا کرتے پھر عزیز و اقارب آباد ہوئے اور اب سب کچھ فروخت ہو گیا ہے صرف سہدری کھپریل والا دہرہ دالان دو بڑے کمرے اور یہ آنگن ہی بچا ہے آنگن میں املی کا پیڑ تھا اور پیڑ کے نیچے سنگ مرمر کی ایک چوکی مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی مگر میں آنکھ بچا کر پہنچ ہی جاتا مجھے تو کبھی کوئی خاص بات اس پیڑ میں نظر آئی نہیں ہاں اس کی املیہ اتنی کھٹی نہیں تھی جتنی عام طور سے ہوتی ہیں آخر ایسی کیا بات ہے جو میں سوچ ہی رہا ہوتا کہ اسی وقت معلوم نہیں کیسے پھوپی جان وہاں پہنچ جاتی ہوں اور ہاتھ پکڑ کر کھیجتے ہوئے کھپریل کی طرف لے جانے لگتی ایک دن ارادہ کیا کہ آدھی رات کے بعد دبے پاؤں دالان سے نکل کر آنگن میں آ جاؤں گا پھوپی جان کو خبر تک نہیں ہوگی اور میں صبح تک اس پیڑ کے نیچے پیڑ پر چڑھنا میں نے سیکھا نہیں تھا ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ سب سے اونشی ڈال پر بیٹھ کر رات گزار دوں پھوپی جان آج میں دالان میں ہی سو جاؤں دالان میں پھوپی جان اس طرح چوکی جیسے ہویلی کا دالان نہ ہو رہزنوں کی چوپال ہو اور فوراں بول پڑی نہیں ابھی موسم بدلا کہاں ہے پھوپی جان کتنا اچھا موسم ہے موٹی چادر اڑ لوں گا میں نے زد کی تو وہ خاموش ہو گئی مغرب کا وقت ہو چکا تھا پھوپی جان نے آفتابہ اٹھایا اور وضو کے لیے مونج کے بان کی پیڑی پر بیٹھ گئی اس روز میں بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر چاہتا کیا ہوں فوراں بھی جان کو بتائے بغیر گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا اور دھیمے دھیمے قدموں سے چوک کا رخ کیا کچھ گھروں کے دروازے بند تھے کچھ کے عد کھلے اور کچھ گھرانے ایسے بھی تھے جن کے کیوار گل چکے تھے اور وہاں ٹاٹ کے پردے پڑے تھے وہ مرگیاں جو دن بھر داند ان کا چکتی رہتیں اب دڑگوں میں بند ہو چکی تھیں ایک دروازے پر پڑے ٹاٹ کے پردے کے قریب پہنچ کر میرے قدم رک گئے جی چاہا کہ اندر جھاک کر دیکھوں مجھے لگا کہ اندر کوئی نایاب شہ چھپی ہوئی ہے حالانکہ میں اکثر ان گھروں میں جاتا کبھی خود اور کبھی کسی کے بلائے جانے پر مگر آج خدا جانے کیوں رہ رہ کر پردے سے جھاکنے کی خواہش ہو رہی تھی لیکن میں چل پڑا اور چلتا رہا یہ گھر یہ گلی یہ ٹاٹ کے پردے اور یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے گمان ہوا کہ یہ ایک تلسمی دنیا ہے پردہ اٹھے گا اور بھید کھل جائے گا کہ ان پردوں کے اندر کیا ہے ان چھوٹے چھوٹے آنگنوں میں رات کیسے گزرتی ہے وہاں سورج کیسے ڈوبتا ہے اور چاند کس رنگ کا دکھائی دیتا ہے چار پائیوں پر بچھی صفی چادریں کیسی لگتی ہیں کہیں ان پر سوئے ہوئے لوگ کفن اڑے مردوں کی طرح تو نہیں لگتے کتنی لمبی گلی ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی گلی پار کرنے کی کوشش میں نہ جانے کب اندھیرہ ہو گیا اب نمازی عشاء کے لیے گھر سے نکل چکے تھے اور میں گلی کے نکڑ پر پہنچ گیا تھا باہر لیمپ پوسٹ لگا تھا شام ہوتے ہی سرکاری کارندہ نسینی لے کر آتا ہے اور اس میں مٹی کا تیل ڈال دیتا ہے رات ہوتے ہی دوسرا کارندہ اسے روشن کر جاتا ہے صبح کو پجانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تیل ختم اور چراب گل کونے والے گھر کی دیوار میں لگے سرکاری لیمپ کی روشنی کچھ اس زاویے سے پڑھ رہی تھی کہ مجھے میری پرچھائیں بہت خوفناک محسوس ہوئی لگا کہ سر ہے ہی نہیں صرف ہاتھ پاؤں ہیں اور ان پر بھی فالج گر پڑا ہے نہ قدم زمین پر جم رہے ہیں نہ ہاتھ قدموں کا ساتھ دے پا رہے ہیں بس بے جان رسیوں کی طرح کندوں سے بندھے بے ترتیبی سے جھول رہے ہیں قدم آگے بڑھانے کا ارادہ کیا تو ٹانگیں کانپنے لگیں میں بازار جا کر پورے فرش کا چکر لگانا چاہتا تھا دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت بازار کیسا لگتا ہے پرچونی کی دکانوں پر گھروں کے چولے بجھنے کے بعد کیا کیا بکتا ہے میں سناروں کی گلی سے بھی گزرنا چاہتا تھا بساتیوں کے محلے میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ صبح تازہ دم بھو کر دکانیں کھولنے کے لیے رات کو دکانیں کیسے بڑھاتے ہیں لوہار نجار نال بند اور قلعی گھر رات میں کیا کرتے ہیں کہ اسی لمحے میں نے آسمان کی طرف دیکھا فضا کا ہر رنگ سیاہی میں ڈوب چکا تھا اور پھر پھڑاتے نیم جاں پرندے سوکھی ٹہنیوں پر اس طرح گر رہے تھے جیسے کسی تلسم نے ان کے پر باندھ لئے ہوں رات ہو چکی تھی مگر کبوتر چیلوں کی طرح چیخ رہے تھے کوئے خاموش تھے اور کوئلیں کانوں میں زہر گھول رہی تھی آسمان نیچے کے سکایا تھا اور زمین بہت اوپر پہنچ گئی تھی ویران گلی اور سنسان چوک پار کرتے ہوئے میں قصدے کے قدیم بازار پہنچا تو دیکھا کہ سب دکانیں بند ہیں ہو کا عالم تھا ہلوائی اور نانبائی کی بھٹیوں میں آوارہ کتے جو ابھی زمانے کے سرد و گرم سے بے خبر تھے کل کلاتے دم ہلاتے سڑک پر ادھر ادھر گھونتے نظر آ جاتے جب میں برسوں سے خالی پڑے کالے محل کی اونچی دیوار کے نیچے سے گزرا تو ایک مہین مگر ڈراؤنی آواز سن کر سہم گیا دیکھا تو ایک لمبی موچھوں نیلی آنکھوں والی کالی بلی چھلانگ لگانے کو تیار مڈیر پر بیٹھی تھی میں آؤں بلی کے آواز کہ یہ کیسا جادو تھا کہ مجھے لگا مڈیر پر بیٹھا میرا اپنا میں مجھ سے کہہ رہا ہے میں آؤں مو سے نکلا آجا پھر کیا تھا بلی دیوار سے کودی اور میرے آگے زمین پر ڈھیر ہو گئی غور سے دیکھا تو لرس گیا کہ سامنے ایک لہیم شہیم عورت کی لاش پڑی تھی گھبرا کر آنکھیں مود لیوں اور جب کھولی تو لاش کی جگہ سککوں کا ڈھیر پایا یہ کیا ماجرہ ہے میں سوچی رہا تھا کہ زرد آندھی آئی اور سککوں کو زروں کی طرح اڑا لے گئی اب وہاں کچھ نہیں تھا صرف ویرانی تھی میں نے محسوس کیا جو ویرانی ہویلی کے اندر ہے اس سے کہیں زیادہ ہویلی کے باہر اب میرے قدم خود بخود اپنے مکان کی طرف مڑ گئے تھے میں سرد دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھنا چاہتا تھا کیا وہ سب کچھ اسی ہویلی کی چہار دیواری میں قید رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے مگر ہویلی کے حصار سے باہر نکلوں بھی تو کیسے رات میں عملی کے درخت تک جانے کی اجازت تو ہے نہیں اندر پہنچا تو دیکھا کہ فپی جان جا نماز سمیٹ چکی ہیں اور تذبیح پڑھ رہی ہیں میں نے چاہا کہ ان کے پاس بیٹھوں مگر دالان میں پیچھے تخت پر جا کر لیٹ گیا فپی جان میرے پاس آئیں مجھ پر دم کیا اور سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی اوک میں پھوک ماری اور پھر تین بار تعلی بجا کر اس طرح مطمئن ہو گئیں جیسے سب کچھ محفوظ کر لیا ہو ایک دلائی لاکر میرے بستر پر رکھی کمرے میں گئیں اور آہستہ سے دروازہ بند کر لیا میرا بستر تخت پر ہی بچھا ہوا تھا میں نے پیروں پر دلائی ڈالی اور داہنی کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں سوچا ذرا پھوپی جان سو جائیں پھر اٹھ کر املی کے پیڑ کے نیچے جاؤں گا اور وہیں سنگے مربر کی چوکی پر بیٹھ کر رات گزار سوں گا مگر تھوڑی ہی دیر میں نید آگئی سوئے ہوئے معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا کہ اچانک آنکھ کھلی گھبرا کر اٹھا کمرے کے دروازے پر نگاہ کی دونوں پٹ بھڑے ہوئے تھے مجھے لگا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے چاہا کہ ہلکے سے ڈھکیل کر دیکھوں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور میں آہستہ آہستہ آنگن پار کرتا ہوا املی کے پیڑ کی طرف چل دیا قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں سفید لباس پہنے سر پر امامہ باندھے برراک داڑی والے کوئی بزرگ املی کے درخت کے سائے میں کھڑے ہیں آنگن میں چاندنی چھٹکی ہوئی تھی لیکن درخت کے نیچے چھوٹی چھوٹی پتیوں کے سائے نے اندھیرہ کر رکھا تھا مگر چوکی کے سنگ مرمر کی سفیدی اور ان بزرگ کی پاکیزگی اندھیرے میں نور کا حالہ بنا رہی تھی یہ کون ہے پہلے تو میں وہیں بیس سہن میں رک گیا سوچا واپس چلا جاؤں مگر میرے قدم خود بخود اس جانب بڑھنے لگے جہاں دیوار کا سایا پڑھ رہا تھا اور پھر میں اندھیرے کی آر میں چھپتے چھپاتے ان بزرگ کے بہت قریب پہنچ گیا قریب جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں سکینہ پھوپی ہیں سفید دوپٹا کچھ اس انداز سے لپیٹا ہے کہ سر پر امامے اور چہرے پر سفید لمبی داڑھی کا دھوکہ ہوتا ہے پھوپی جان چوکی پر چڑھ کر بیٹھ گئیں اور نماز کی نیت بانت لی میں نے دیکھا کہ جب وہ سجدے میں جاتی ہیں تو بہت دیر تک سجدے میں ہی رہتی ہیں اور جب سلام پھیرتی ہیں تو جس جانب دیکھتی ہیں دیکھتی ہی رہتی ہیں جیسے دوسری طرف سلام پھیرنا بھول گئی ہوں انہوں نے کئی بار نیت باندھی اور سلام پھیرا جب وہ اسی طرح بہت دیر تک نماز پڑھتی رہی تو میں چھپکے سے ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اس بار سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ان پر رقعت تاری ہو گئی وہ اللہ کے حضور میں گرگڑا رہی تھی میرے پاک پروردگار مجھے راستہ دکھا میں نے ہزار مصیبتیں برداشت کی خاندان کی عزت بچائی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تو نے جو دیا کھا لیا اور تیرا شکر ادا کیا اب آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے زمین سے کچھ ملتا نہیں باغ کے درخت پرانے ہو گئے ہیں پرانے درختوں پر بور نہیں ٹھیرتا آخر کروں تو کیا کروں یار مراہمین ہم پر رحم کر شمس بڑا ہو رہا ہے وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اب ایک دو سال بعد شہر کی پڑھائی اور پھر کسی اچھے خاندان میں شادی گیا یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا پیچھے سے جا کر پھپی جان سے لپٹ گیا اور سسس سے رونے لگا پہلے تو وہ بہت زور سے اچھلیں پھر ان کی چیخ نکلی اور جب سمجھ گئیں کہ میں ہوں تو زارو قطار رونے لگوں مجھے گود میں لٹا لیا ان کے آنسو میرے رخصاروں پر اس طرح گر رہے تھے پترے املی کی پتیوں سے چھن کر مجھ پر برس رہے ہوں پھپی جان اب میں بڑا ہو گیا ہوں کوئی بھی کام کام ہاں کوئی دکان یا انہوں نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا ایسا مت کہہ بیٹے ابھی تجھے خوب پڑھنا ہے بہت آگے بڑھنا ہے مگر میرے کئی ساتھی تو تو کیا تو بھی وقال بنے گا تھڑے پر اکڑو بیٹھا دن بھر ہر گاہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا مرہوم بھائی جان اور اببہ حضور اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے مجھے کبھی ماف نہیں کریں گے لیکن آپ بھی تو میں کیا کرتے ہوں سلحی کڑائی تو ایک ہنر ہے اسی بہانے پرانے ملنے والوں سے تعلق بنا ہوا ہے نئے وقتی لڑکیاں نسینا جانے ہیں نہ پھروں نہ اور پھر میں کوئی بیچ بازار میں مگر کیا بیٹے ابھی بستی میں ایسے خاندان موجود ہیں جو ہمارے ہر راز کو راز ہی رکھیں گے اور اسی طرح عزت بھی کرتے رہیں گے ابھی ہمارے سر پر بزرگوں کی بنائی ہوئی چھتیں سلامت ہیں یہ درخت املی کا درخت ہمیں اپنے سائے میں لیے ہوئے ہیں ایسا نہیں سوچتے میرے لال ابھی تو بھائی جان کا کفن بھی محلہ نہیں ہوا ہوپی جان نے کیا کہا وہ نہیں سن سکا اور ایک روز اس نے بچی کچی زمین بھی بیج دی دکان کھولی کچھ مال کی تجارت کی منزل منزل سفر کیا کئی شہروں کی خاک چھانی شادی کی بہت دور آ کر پڑھاؤ ڈالا قرائے کے مکانوں میں رہا اور پھر بہت شوق سے اپنا ذاتی مکان بنایا آج اسی مکان کی کشادہ بیلکونی میں بیٹھا وہ خیالوں میں گم تھا کہ اچانک پھوپی جان پھر داخل گئی ارے تحجد کا وقت ہو گیا تم ابھی تک سوئے نہیں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اٹھیں تو آپ سے کچھ ہاں کہو خوپی جان اللہ کا کرم ہے شہر آنے کے بعد تجارت میں بہت منافع ہوا اس نے بہت کچھ دیا اتنا خوبصورت مکان بنایا کئی بیڈ روم لاؤنج ڈرائنگ روم کچن واش روم بیلکونی پورٹیکو کینوپی اور ٹیریس سبھی کچھ اپنی سہولت اور مرضی کے مطابق تیار کروایا مگر 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 جب آنکھیں بند کر کے اس نقشے پر غور کرتا ہوں تو تو کیا سکینہ پوپی کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس مکان کے اس نئے مکان کے کس رخ پر کیا ہے ہاں کیوں نہیں دیکھو داہنی طرف ایسے نہیں پوپی جان آنکھیں بند کر کے سکینہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی دیکھو دو بڑے کمرے خپریل والا دہرہ دالان سہدری سرخ پتھر کا بڑا آنگن آنگن کی دیوار میں گھڑوچی کنگورے دار محرابیں اس طرف املی کا پیڑ اس کے نیچے سنگ مرمر کی چوکی باہر لمبی گلی ٹاٹ کے پردے لیم پوسٹ کالا محل اور پچھوالے چندہ کی سرائے بس پوپی جان بس سکینہ بیگم نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ شمس ان کے سامنے زمین پر دو زانوں بیٹھا ہے انہیں لگا کہ ان کے اببہ حضور مرزا عاشق علی بیگ کلف لگا لمبا کرتہ پہنے اور چنٹ دار کڑی ہوئی ململ کی دو پلی ٹوپی اوڑے سنگ مرمر کی چوکی پہ بچھی جا نماز پر بیٹھے تذبی پڑھ رہے سکینہ بیگم نے گھبرا کر نظریں ہٹا لیں اور پھر وہ ساکت نگاہوں سے نئے مکان کے درو دیوار گورنے لگیں ساکت نگاہوں سے